صبح ہوتایا، یلی رکاگی، رام نومی، ہم بیٹھ کر جہنٹی، گود فریڈے، رمضان حبا، صبح شگڑو اس صبح کو بلانے والے ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب اور ان کے ساتھی اور تمام یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں بہنوں میں بی جی سٹکار صاحب کی بات کی پوری طرح تائید کرتا ہوں اور ہندوستان ایک ڈیمکریٹک ملک ہے یہاں پبلک اپینین سے سرکار میں کوئی لوگ آتے ہیں تو اگر پبلک کا پریزر اگر بڑے تو ظاہر ہے سرکار میں جانے والے لوگ مجبور ہوں گے اور اپنا الیکشن مینیفیسٹو 2024 میں وہ ڈیکلر کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارا یہ ٹارگٹ رہے گا میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کیونکہ جو لوگ جس کام میں جس میدان میں کام کرتے ہیں ان کے انسپریشن کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب تجربات اور مثالیں بھی ان کے سامنے آئیں آپ یہ جانتے بھی ہیں اور پھر سے ہم سن کر خوش ہوں گے خود ہمارے بھارت میں سو سے زائد ویلیجز الکوہل فری ہیں خود ہمارے کرنا ٹکا میں دو ویلیج ہیں ایک ہے جنپور کوپل ڈسٹک میں اور ایک ہمارے پڑوسی زلہ گلبرگے کا ہے گنڈگری گنڈگری تو یہ الکوہل فری ہے اسی طرح تلنگانہ ہے ڈیمیلانہ ہے ہر جگہ آپ کو ایک دو ملیں گے لیکن اس میں خاص سوشل کیمسٹری اور انجینئرین یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے ویلیجز ہیں ایک ہزار سے لے کر دس ہزار تک کچھ پاپولیشن ہے کوئی آج تک تجربہ مور دن ٹین تھوزن پاپولیشن کے ویلیج پر یا ٹون پر کامیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہماری خواہش ہے ہمارا پلائن ہے ہم سنسیر ہیں تو ان سب ڈیٹاس پر ہمیں گوھر کرنا ہو گیا یہ اسی وقت اس میں اصل کسی بھی آبادی کی پاپولیشن کا نیس پاپولیشن آدھی 50 پرسنٹ یا اس سے تھوڑا انیس بیس کے فرق سے مور آر لیس ویمن سوکتے ہیں اور یہ پورے ہنڈڈ ویلیجز کے پیچھے جو بیکگرونڈ ہے وہ وومن اسٹکل ہے ایک ایک ڈگھات میں چار چار ہزار عورتیں جمع ہو کر انہوں نے مجبور کیا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو کہ وہ آرڈر نکالیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی مثال اٹھا پوٹی کرلا کا ایک گاؤں ہے جس میں 1995 میں چیف مینیسٹر جب ایک اے انتونی ہوا کرتے تھے وہاں پر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو اس ویلیج والوں نے مجبور کیا اور آج تک وہ الکوہل سلی اب کنٹری کی بات ہم کریں تو بھی ہمارے لیے ایسے موڈیولز ورلڈ میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس سے خالی ہے آپ کو حیرت ہوگی ٹین کنٹریز ایسے ہیں جو الکوہل فری ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے سوڈان ہے لیبیا ہے کوئت ہے اور مالڈیف ہے اور اسی طرح جو الکوہل سوڈان ہے اس طرح اس طرح دس کنٹریز سے زائد کنٹری لیول پر اگر ان کے پاس چوری سے ہر جگہ پیتیں کرتے ہیں کچھ لوگ تو رہتے ہیں لیکن law of the line which is the rule of the law وہاں پہ وہ line law enforced ہے اگر ان کو پینا ہے تو آپ معاف کیجئے گا وہ خریب میں بمبئی ہے تو بمبئی کو آتے ہیں ادھر کہیں بھی ویسٹرن کنٹری کو جانا ہے تو وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے ہوئے انہوں اپنے خواہش بوری کر سکتے ہیں ان کے کنٹری میں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارا will power with political interest جب تک نہیں بڑھے گا یہ دونوں میچ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں awareness اس کی اتداء ہے political change لانے کے لیے بھی ہمیں social change بہت ضروری ہے میں بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے چونکہ میرا بھی ایک اسکول ہے اور 30-35 سال سے میں students اور education institutes سے تعلق رکھتا ہوں wisdom institutions school college academy ہے میرا شروع سے students کے character building پہ بہت توجہ رہی actually I was the professionally pharmacist I was the former district president of chemist and drugist association but with full interest میرا بولنا میرا سب بچوں کی تربیت اس کے اوپر تھا میں علاوہ بھی ہمیں کام کرتے ہیں وہ کام ہے خاص طور سے ہم دیکھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 10 11 12 یہ جو teenager کا group ہے جو بہت زیادہ جلدی باہر کے کارنر سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے اور اس کے اصل university ہے گلی کا چورستہ اور اس کے اصل school ہے وہ اس کے ہم عمر بچے جو different schools سے آتے ہیں ایک school کے میں انہوں جو سکھتا ہے وہ دوست ہیں اور اس age میں بچہ میں سائیکالوجی پڑھی ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے اور اپنے age کے بچے کو دوست سمجھتا ہے adultery کے بہت چیزیں بچہ اور بچی ماں باپ سے پوچھنے کے بجائے اپنے فرنڈ سے پوچھتے وہ بھی اسی طرح unknown or رونی برابلم کا شکار ہے جو اس کے ہیں تو یہ دیوانہ پن ہے ایک عمر کا لیکن یہ دیوانے پن کو ہم شانے لوگاں سمجھنا بہت ضروری ہے آج یہ شانے لوگاں نہیں سمجھ نیسے excuse me parents are threat to the children آج parents بچوں کے لئے بہت بڑا challenge بنے وہاں ان بورا میں اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہ رہوں تو کیا تو کر لے بچی کیا تو کر لے بچہ کیا تو کر لے جس دن کوئی parent اور کوئی teacher بچے کو یہ certificate دے تو کیا تو کر لے اس دن سے بچہ تباہ ہو گیا سن لی جی ہم تو ہم ذمہ دار نے مرتے دم تک بولنا ہے بولتے بولتے مرنا ہے یا تو وہ صدر نہ ہے یہ ہماری ذمہ دار ہے کوئی teacher بھی یہ نہ بولے کوئی ماں باپ بھی یہ نہ بولے اگر بولتے ہیں تو ہم اسے بارہ خون ماف کا certificate دے رہے ہیں ہم خود دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم موبائل میں مصروف رہنا ہم اپنے نشے میں مصروف رہنا ہمار کو بیوی کی جھنجٹ نہیں چاہیے بچے کی جھنجٹ نہیں چاہیے تو شادی کیوں کرے بچے کیوں پیدا کرے یہ سب چیزوں کے سوال آتے ہیں تو آج کل ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو جھیل پیارنٹ کو مشکل ہو رہا ہے ہمار گن لائے دال رہا اور ایسے انسٹیوٹ کو زیادہ پسند کر رہا ہے جہاں زیادہ ٹائم ہولڈ کیا جاتا ہے ہم بھی انسٹیوٹ چلا رہی ہیں خدیر صاحب بھی انسٹیوٹ چلا رہی ہیں جو زیادہ ٹائم روکا وہاں زیادہ بچہ آتا ہے تو مطلب کیا ہے بچہ اگر کم ٹائم کے اسکول کو گیا تو پھر ایک ٹیوشن کو بھی گیا تو یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ پیارنٹ نہیں چاہ رہا کہ ان پورا شیل جیدڑ بن کے آنا اور سو جانا ختم اور پیسے میں جیوں گا یہ منٹیلیٹی بہت بڑا چیلنج ہے جو سماج میں بن گیا تو میرا یہ بولنا ہے کہ جو پی کر کے جن کی عادت ہو گئی ہے اب وہ خانون بنیں گا پکڑیں گے پولیس جیل میں ڈالیں گی وہ تو پروسیس وقت آتے وقت آئے گا گیس لوگوں کو چھوڑ کے یہ جو کھیپ نیو جنریشن آ رہی 8 9 10 11 فرنچائی بنتی ملکہ ووٹ بنانے کی نظر ہے کیوں ہمارے کولیٹیشن کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا یہ نوجوان پیڑی یہاں کی الکوہل مقت اور ڈرگ مقت بن جائے خالی اوٹر بنانے کی فکر ہے کیسے لوگوں کو لے کر ہم کیسا دیش بنیں گے اور دیش کو کان لگ جائیں گے ہمارے بڑے لوگوں کو کیا سوچ نہیں ہے کہاں کہاں ہمگار لگا رکھے گئے انسٹیوٹ کو بھی نہیں چھوڑ رکھے گئے بہر خال ہم سب سماج کی فکر کر رہے ہیں سماج کا بھلا سوچ رہے ہیں ایک بات میں کہہ اپنی جگہ لوں گا وہ یہ سمجھ ہوتی اور ہم دیوانے لوگ کیا کرتے ہیں مذہب پڑھاتے ہیں چھوٹا رہ جاؤ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں پڑھو آپ مذہب کے چیز جب سمجھ میں نہیں آتے پڑھاتے ہیں جب سمجھ میں آتا تو مذہب کو بازو رکھتے ہیں خالی خالی نمبر وادی بناتے ہیں یہ ایک عجیب الٹی گنگا بہری سمجھ میں یہ پورا ایجوکیشن سسٹم کا لیپس ہے جب بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پشاپ کیسا کرنا ٹوائلٹ کو کیسا جانا بچی کے ساتھ بات کیسا کرنا شادی کرے تو بیوی کے ساتھ رہنا لڑائی ہو گئی تو بیوی کو منانا کیسا وہ اس نے بتا رہے ایک لڑائی مجھ رشتہ کٹ ہو جا رہے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بنا کے ایمدی ایمٹیک امریکہ کا تو اتنا ہمارا بچی کو ائرپورٹ لاکے رات میں چھوڑا اور صبح میں چلے گئے بیدر کی مثال دیر رومی تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم انیسٹیوٹ چلا رہی ہم کو اندازہ ہو رہا ہے بچوں کو اصل مارکس وادی بنانے کے بجائے ہولیسٹک اپروچ اور اس میں اس عمر میں کیا عادتیں پیدا ہوتی ہیں کس میں اٹریکشن رہتا ہے وہ کرنا بہت ضرور اس کے لیے ویچار دھار پھر سے میں آتا ہوں کرنے والے کو اور جس کے اوپر کام کیا جارہا دونوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہم اپلیکشن دیکھن تو پیدا نہیں ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس عشور نے اور اس خدا نے پیدا کیا ہے جو سکھا پیدا کرنے والا اپلیکشن دیو بولے تو کوئی پیاریس کا دیتا تھا کوئی لندن کا دیتا تھا ہم اور ہر لیڈی سے مرد بننے کا دیتے تھے ہم ہم اللہ کی اچھا سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کی اچھا کیا ہے وہ کچھ کام لینا چاہتا وہ کام ہم کو کرنا ہے اس دھرتی پر ہمیں خدا نے اپنا بہترین شہکار ایک ایسا اچھا موڈل بنایا ہے اس سے اچھا موڈل کوئی سیون ہنڈرڈ کروڑ انسان آج دنیا میں ہیں ہر ایک کی آنک یہاں چاہے ہر ایک کا مو یہاں چاہے ہر ایک کے کان یہاں چاہے سب کا فیض ایسی ہے لیکن کسی کا فیض کسی سے نہیں ملتا ایسا بڑا کاریگر اور ایسا بڑا سننا کون ہو سکتا تو اس نے کہا کہ انسان کو اچھی طرح سے جینے کے لیے جہاں خانون کی ضرورت ہے پالیسی پروگرام کی ضرورت ہے اکانٹی بلیٹی کی ضرورت ہے وہیں ایک سنس آف فیرنگ اور سنس آف فیت چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس نے اس چیز کو حرام کیا ہے جو ہر جگہ موجود میں اس کو نہیں لے سکتا آج میں روزے سے ہوں اور بہت سے مسلمان پوری دنیا میں روزہ رکھے ہیں تو روزہ حلال چیزیں شراب دور کی بات الکوہل دور کی بات روزہ شربت بھی نہیں پی سکتے وہ سب کئی کو پانی نہیں پی سکتے یہ ٹریننگ کیا ہے تیز دن کی ٹریننگ ہے چاہے سرما رہو گرما رہو کچھ بھی رہو یہ ٹریننگ اس بات کی علامت ہے کہ تمہار کو حلال چیزیں فلان ٹائم پہ کھانا ملے تو کھانا فلان ٹائم پہ نہیں کھانا ملے تو نہیں کھانا تم اپنے من کے بندے نہیں تم بندے ہیں خدا کے یہ ٹریننگ اگر آ جائے تو ہمارا ہر کیمپین اچھا ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ترقی آفتہ ملک امریکہ کہلاتا ہے 1933 میں روزویل پریسیڈنٹ تھے روزویل کی صدارت میں ایسی کیمپین چلا اس کا بجٹ دیکھے تو آپ ہسٹری میں گوگل کیجئے کتنے لاک ہینڈ بیل فرین کرائے اور کتنے ہوڈنگ لگائے گئے کتنے ریالیاں نکالی گئیں پھر فیل پورا تجربہ فیل ہوگی امریکہ کا تو پھر لکھنے والوں نے یہی لکھا کہ اصل کہیں کوئی اہم چیز چھٹ رہی ہے وہ اہم چیز یہی ہے وچار دھارہ وہ نہیں دے سکرے ہم یہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا عائشور نے پیدا کیا ہے اور اس کی اچھا کے نصار ہمیں گزار نا ہے یہ دو دن کی دنیا ہے اس کے بعد ہمیں مر کر پھر وہ اس کے پاس جواب دینا ہے اب ہو رہا ہے کیا دو طرح کے لوگوں میں یہ زیادہ ایڈکشن ہے آپ اگر ڈیٹا دیکھیں ایک تو الیٹ کلاس خوب پڑھا لکھا خوب پیسے والا اب اس کے سامنے زندگی کا مقصد نہیں رہنے سے پیس پیسے کے بعد کیا کرنا کھانا کھ جانا اس کے بعد کام ایچ کیا ہے اتتا پیسہ ہو گئے خالی آئی ایش کرنا اب دوسرا جس کن کچھ بھی نہیں ہے ان دیکھ رہا ہے ایک نوہ میں جا رہا ہے ایک کے پاس سب کچھ ہے کچھ بھی کھانے کو نہیں کچھ نہیں ان ٹینشن میں کیا تو بھی دنیش بیڑی تو لے لے رہا ہے کچھ تو بھی دو روپے کا تو لے لے رہا ہے آدھا کس کس سے چُرائے لے رہا کچھ تو کر رہا آدھا ہے دوسرے مذہب میں تو یہ دو کٹیگری کے لوگ بہت زیادہ افر اور کیونکہ بہت سے لوگوں بولنا ہیں میں ایک نسال دوں گا ابھی 2018 میں نوبل پرائز لینے والے جاپان کے ایک بیولوجسٹ ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے جیمس ایلیسن انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے کینسر کا علاج ڈھون لیا پورے کینسر کے اونکولوجسٹ ان سے رجوع ہوئے کہ کیا ہے بھئی بتاؤ تو انہوں سب کو جمع کرے جمع کر کے کانفرنس میں بولے کوئی گولی انجیکشن نہیں ہے وہ ایک تھیرپی ہے وہ تھیرپی کیا ہے تو انہوں بولے میں ریسرچ کرا اگر ایک انسان سال میں 20 سے 25 سے 30 دن 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہے کوئی چیز کھائے پیے نہیں تو اس کو جیون میں کینسر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا ڈاکٹر لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو انہوں بولے جب اس کے پیٹ میں کچھ نہیں رہتا تو اس کے پیٹ کے جراسی کو کھانا شروع کرتی ہاں وہ ہاں کر کے وہ اس کو ختم کر دیتی تو اس کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا تو آج کیا سب کو روضہ رکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہم دیکھ رہی چاہے ہاں وہ ایک تھرپی ہے وہ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس خالق نے جو چیزیں دی ہیں انہیں انجینئر ہے اس کو معلوم یہ مشیل کے کیا ڈیمینٹس ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں اس کو کھان ٹائٹ کرنا کھان لوس کرنا اس کو معلوم ہے ہم اس کو بازو رکھ کے ہمیں جو مینویل بازو رکھ کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا پھر یہ بات بھی کہ ہم سب گورنمنٹ کے سامنے یہ کمیٹمنٹ کریں ہمارے ہر میمرینڈم میں یہ رہے جیسا کہ ستکار صاحب بولے 17% of the revenue from drug abuse سے ہوتا ہے تو ہمارا جو بجٹ ہے ابھی کنناٹک کا 2 کرو 43 734 کرو ہے یہ last year تھا آپ بڑھا کے 2 کرو 57 42 کرو ہوا اس کو 17% آپ دوسرے ٹیکسس بڑھا لیو لیکن یہ تین چیزوں میں سے نکال لیو ہم اس کے لیے تیار ہیں یا اس سے جو جو آپ welfare کام کرتے تھے وہ کام break کر دیو کچھ بھی کرو لیکن اس کو خانون بناؤ اور ہم چاہتے ہیں کہ الکوہل فری سماج بنائے